بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر بہت اہم ویڈیو ہے یہ کہ پاکستان میں جو ہے کرونا کیسز اچانک سے بننے لگے اور بائیس تلیمی آداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور وزیر تلیم شفقت محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مزید تلیمی آدارے بھی بند کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹوڈنٹ کے اور ٹیچر کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جو کہ پوزیٹیو آگئے ہیں جس کی بناہ پر ان تلیمی آداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور تمام بچوں کو جو ہے اچھوٹیاں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ مزید تلیمی آدارے جو ہے وہ بھی بند ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پکتو خان کے سولہ اسلام آباد میں ایک عزاج کشمیر میں پانچ تلیمی آدارے جو ہے بند کیا گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان جی بائیس تلیمی آداروں کو کرونا ایس او پیز فالو نہ کرنے پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اگر میں آپ کو یہاں پر جو ہے کرونا کیسز کی تعداد بتاؤں تو چوبیس گھنٹوں میں جو ہے پانچ سو پنتالیس نئے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے اچانک سے اتنے کیسز کا آنا اب پاکستان میں جو ایکٹیو کیسز ہیں ابھی بھی چھ ہزار چھاسٹھ کیسز موجود ہیں اور چوبیس گھنٹوں کے دران جی چھے ڈیتھ بھی ہو چکی ہے کیسز کی مجموعی تعداد پاکستان میں تین لاکھ تین ہزار سے بڑھ چکی ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے دیئر طلبہ و طلبہ آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں اب سکول بھی اپن کرنے اور نیو کیسز بھی آئیں گے یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کی مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے آلکون کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ سو مچ اللہ حافظ